بسم اللہ وحسنان وحسن میرا نام ہے حسنان عزیز اور آج پر آپس ہے قانون پاکستان انیس سو سو ستر تھی شروع کرتے ہیں جب پہلی دفعہ ماشاءاللہ کو اٹھایا گیا تو اسی کے ساتھ اسمبلی کا اجلاس بلائیا گیا یہ اجلاس حالانکہ انیس سو ستر میں بلائیا گیا تھا مگر اس میں ان لوگوں نے شرکت کی جو انیس سو ستر کے لیکشن کے حتیجے میں کامیاب ہوئے تھے ایک کلیشن بنا اور یہ کمیشن ان ممبران پر مشتمل تھا جو موقع پالٹیز سے تعلق رکھتے تھے اس کمیٹی میں بہت سے اطلاقات تھے کہ آیا گورننگ سسٹرم کو پارلیمنٹری ہونا چاہیے یا پریڈنشل ہونا چاہیے آئیے ہم موازنہ کرتے ہیں انیس سو چھپن انیس سو باسٹھ اور انیس سو تیہتر کے آئین میں شروع کرتے ہیں انیس سو چھپن کے آئین سے انیس سو چھپن کے آئین پہلی دفعہ پارلیمنٹی نظام کو حکومت میں نافذ کیا اس قانون کے مطابق پارلیمنٹی سیٹوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس کی وجہ سے پارٹیز کا پجول ہوا شروع کے دس سال میں عورتوں کے لئے پانچ مختص ملی سیٹوں کا اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا گیا کہ نیشنل جسمیلی کا اجلاس کم از کم سال میں دو دفعہ کیا جائے گے جس میں سے ایک اجلاس لازمی طور پر ڈھاکہ میں ہونا تھا اس قانون کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو 21 سال سے زیادہ عمر رکھتا ہے وہ الیکشن ریوڈ کر سکتا تھا ہی اب جلتے ہیں انیس سو پاسٹ کے قانون کی طرف انیس سو پاسٹ کی قانون کے مطابق پہلی دفعہ مفاقی سطح پر قانون نافذ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ مشقی اور مغربی پاکستان کو دو الہت الہتہ سوپوں کی طور پر ٹریٹ کیا گیا ان دونوں ہی سوپوں کی اپنی اپنی پروڈنشل گورنمنٹس تھی اور صدر کو دونوں ہی حکومت اور ریاستر کا سربراہ مانا گیا اس کے ساتھ کسی بھی پوزیشن کو ہول کرنے کے لیے کم از کم عمر 35 سال رکھی گی اور اس ساتھ یہ بھی لازم کیا گیا کہ کوئی شخص دول لگتا تفا کوئی پوزیشن ہول نہیں کر سکتا اس کے ساتھ صدر کو یہ تھاکت بھی دی کی کہ وہ مختلف اپوائنمنٹس کر سکے جیسا کہ سبائی گورنرز پیٹرل مینسٹرز ایڈوکیٹ جیرنل آڈیٹر جیرنل چیئرمین اینڈ میمبر آف ویریس ایڈمیسٹریشن کمیشنز آئیے اب آخر میں چلتے ہیں قانونیں 1973 کی طرف اس قانون میں پہلی دبا پالیمانی نظام کو ناپس کیا گیا اور پریزیٹنڈ کو دونوں حکومت اور ریاست کا سربراہ سے ہٹا کے اب صرف ریاست کا سربراہ کار دیا گیا تھا اور حکومت کا سربراہ پرائی منسٹر کو بنا دیا گیا اور اس قانون کے مطابق پرائی منسٹر اور اس کی قابلینہ دونوں ہی نیشنل اساملی کو اکانٹرگل ہیں آئیے چلتے ہیں ان میں کچھ چھپے سائلنٹ پیچرز جانے ان کانسٹیٹوشنز کی چھپی ہوئی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی کہ صوبائی اور وفاقی دونے ہی حکومتوں کو کانسٹیٹوشن کا حصہ بنایا گیا اور جو انہیں تحتر قائن لکھا گیا وہ بہت ہی مجیدہ اور بارہ اس طرح پر مشتمل تھا یہ بارہ اسے اس طرح ہیں ابستان ہمیشنہ وفاقی اور پارلیمانی سسٹم اور کورنمنٹ کے تج سیلیکٹ کیا جا سکے گا اس قانون میں اسلام کو خصوصی اہمیتی کی اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم کیا گیا اسی کے ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ انہوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا مزید یہ کہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ گورنمنٹ قرار دیا گیا اسی کے ساتھ کانسٹیٹوشن میں کوئی بھی ترمیم کرنے کے لیے لور ہاؤس میں دو تہائی مجیورٹی کا اس کے حق میں ووٹ کرنا لازمی جبکہ اپر ہاؤس میں سمپل مجیورٹی کا اس کے حق میں ووٹ کرنا لازمی قرار دیا گیا اس قانون کے تحت حوام کو تمام بنیادی حقوق کی فرام یقینی بنائی گئی اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ طاقت فرام کی گئی کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یقینی پناسے گئے اس قانون کے مطابق سدر کو پرامی نیسٹر کی مشاورت سے اور اڈوائز سے عمل کرنا تھا اور پریزیٹنٹ کی کسی ڈاکومنٹ کو سائن کرنے کے بعد پرامی نیسٹر کو کاؤنٹر سائن کرنا لازمی تھا اپر حوش یا سینٹ کے ارکان کو سلیکٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور پہلی دفعہ صوبائیت کے حقوق کو محفوظ کیا گیا جس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سینٹر کو کسی بھی حال پر ڈیزول نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی امرجنسی ہو تو باقی حکومت کسی بھی طریقے کا کسی بھی چیز کے اوپر قانون پاس کر سکتی ہے یا لوگوں کی بنیادی حقوق سرف کر سکتی ہے بردو کو پاکستان کی افیشل لینویج قرار دیا گیا پر انگلیش کو آگلے پندرہ سالوں میں آہستہ آہستہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا قرآن پاک کی تعلیمات اور اسلامیات کو نصاب میں لارمی قرار دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان باقی اسلامی ریاست ہی رہے گا احال اس کے مطابق رہائشی جیتنی بھی طاقتیں تھی وہ صوبائیت کو منتقل کر دی گئی اس کے ساتھ شریعت کو سپریم لاگ طور پہ تسلیم کیا گیا مگر یہ بالکبی اس اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا حالانکہ سینٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کے دو اجلاس میں 130 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے خورتوں کے لیے نیشنل اسمبلی اور پروفیشنل اسمبلی میں مقصوص نشیستوں پاورز بھی محدود کر دیا گیا اور اب وہ ملجی نیشنل اسمبلی کو ڈیزارو نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ 1973 میں بننے والے کوٹا سسٹم کو 20 سال سے بڑھا کے 40 سال تک کر دیا گیا قانون پاکستان میں تیروی ترمیم کرنے کی وجہ سے پریزیڈنشل آپس میں چینجز کی گئی تھی ان کو بھی واپس لے لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جیز کو تائنات کرنا ہو یا پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کی تعداد کو تبدیل کیا جانا ہو تاکہ وہ چیف الیکشن افیسر کو تائنات کر پکیں کیونکہ فری افیر الیکشن سپیڈی ٹرائل میٹری کورٹ سے لیے یہ ضروری تھا کہ ان میرے تو بدل کیا جاتا اس کی ساتھ ہم استقام کو پہنچتے ہیں استقام میں ہم کنکلیوٹ کرتے ہوئے آپ مجھے بتائیں 1973 کا آئین ایک ریاستی آئین کے طور کے سامنے آیا اور اس میں زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور نہ صرف ان پورس کرتا ہے بلکہ اس کی خود حفاظت بھی کرتا ہے اسی کے ساتھ میں حسنان علی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ